بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر میڈی کاف لوگ دوستو میں نے سیول تری ڈی کو پر میرے چینلز کے اندر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہے ہر ٹاپک کو پر علیہ دلہ دا لیکن کچھ دوست مجھے بار بار ریپسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی اس میں آپ کو ہمیں مزید بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں تو یہ میں نے ایک نیا پر رغم اپنا شروع کی ہے جس کے اندر میں آپ کو سیول تری ڈی کو متعلق زیرو سے لے کے اینڈ تک کمپلیٹ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں اس کی طولز کی متعلق بتاؤں گا اس کی چیزوں کی متعلق بتاؤں گا آپ اس کو کیسے کر سکتے سے پہلے میں بتاتا چلوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی پرائیویٹ کام کروانا چاہتے ہیں روڈ ڈیزائنی کے متعلق ہے آپ کی کوئی انٹیٹیز ہے آپ کے گراف سیکشنز ہیں آپ کی پروفائلز ہیں کوئی بیلڈنگ ڈیزائن وغیرہ سارا کچھ اس کی ڈیٹیلز وغیرہ سارے ہم کام پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ کو اس قسم کو کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ میرے نمبر آپ کے کنٹیکس کر آپ اسے کر سکتے ہیں رابطہ جس کے ذریعے ہم آپ کو اچھے طریقے سے اچھا کام آپ کا کر کے دیں گے پروفیشنل طریقے سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک پورجیکٹ ادھر لانچ ہوا ہوا ہے جس کے اندر یہ سارے پوائنٹس ہیں ہمارے اس میں اس کی سرفس وغیرہ بنی رہی ہے اس کی لائلمنٹ ہے اس کی پروفائلز ہیں اس کے سیکشنز وغیرہ ہیں اس کی سمبلیز ہیں وہ سارا اس کی ہو جا رہا ہے تو یہ پورا پورجیکٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں سیول ٹری ڈی کے اندر اس کے مطلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ان پوائنٹس کی تھی پوائنٹس کو پر آپ یہ آتے ہیں جب آپ سیول ٹری ڈی کو جس طرح اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کا اس ٹیپ کا پورا آپ کا ویو آیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے آٹو کیٹس کی جو کمانڈ ہیں وہ سیم ٹو سیم ساری کی ساری یوز ہوتی ہے آپ سیمپل آٹو کیٹس کھولتے ہیں جس طرح سپورز لائن کی کمانڈ لیتے ہیں تو آپ کی لائن لگ جاتی ہے پولی لائن ہے پولی لائن لگ جائے گی ریکٹینگر کمانڈ ہے اس کی شارٹ کیز بزارہ اسی طریقے سے آپ کر سکتے سیول ٹری ڈی کے اندر ساری جو کمانڈز ہیں آٹو کیٹس کی وہ ساری کے ساری ایڈیٹس یوز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورشن ہے یہ ہمارا جنرل آٹو کیٹس کا پورشن ہے اس کے اندر آپ ادھر سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آٹو کیٹس کی کمانڈز کو یہ تو ٹیول ہمارا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کی سیڈی کے اوپر یہ سارا ہمارا سیول ٹری ڈی سیڈی سیڈریٹڈ ہے اس کے اندر یہ سارا ہمارا ادھر یہ ڈیزائن پینل ہے اس کے اوپر ہم کام کر کے اپنا روڈ کی ڈیزائنگ بناتے ہیں جس طرح آپ کو یہ میں پورجیکٹ دکھا رہا ہوں یہ پہلا پورجیکٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمپلیٹ پورجیکٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس آہ اس کے پوائنٹس امپورٹ ہیں اس کے بعد اس کی سرفس بنی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے کنٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے بعد اس علیمنٹ لگی ہے اس کے بعد اس پر کوریڈور بنا ہوا ہے اور اس کے بعد اسی طرح اس کیпرفائلز اور یہ کہ السیچین ahaم آتے ہیں اوپر یہ پوائنٹس کے اوپر یہ پوائنٹس حاپ یہ دیکھ رہے کہ پورا اس کا گروپ ہے گا سارہ ادھر سے اپنے یہ جو آپ کا سر وے ڈیٹا ہوتا ہے اس کے پوائنٹس کو آپ نے ایمپورٹ کرانا ہوتا ہے اس کی پوائنٹس کی کمیaro 一ز ہوتی ہے اس کے بعد یہ سرفیز ہے سرفیز بنانے کے لیے یہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو پاس سرفیز کے آپشن آدھر آ رہے ہیں مختلف سرفیز کے چیزیں میں آپ کو ڈیٹل سے بتاؤں گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ آپ یہ آڈیز وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر میں سب سے پہلے آپ اس کی الائنمنٹ کو ڈراغ کرتے ہیں الائنمنٹ کے لیے یہ الائنمنٹ ہم ہر پاس یہ اس کی کیوئیشن ٹولز ہیں سارے اس کے مترک ہم ڈیٹل سے بات کریں گے ہر ٹاپک کے حساب سے اس کے بعد الائنمنٹ کو ڈراغ کرنے کے بعد جو اس کے اندر جو نیکسٹ پراسس ہوتا ہے وہ اس کی پروفائلس ہوتا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفائل ہمارے پاس اس کی پروفائل ایک یہ نیچے ہمارے پاس اوپر لینڈ جا رہی ہے یہ ہمارے پاس جو لینڈ جا رہی ہے ہمارے سرفیز پروفائل ہے وہ نیچے جزرہ آپ کو پاس یہ ڈیٹا نظر آ رہا ہے سارا یہ وہاں پر ڈیزائن ڈیٹا پروفائل کے لیے یہ پروفائل کے آپشن ہوتے ہیں سرفیز پروفائل کو سب سے پہلے ڈراغ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیزائن سیکشن کو ہم ڈراغ کرتے ہیں یہ ڈراغ کرنے کے بعد ہم اس کے بعد اس کی اسمبلی کو ڈراغ کرتے ہیں اسمبلی جو ہوتی ہے یہ آپ ٹیپیکل کراس سیکشن دیکھ لیں یہ اسمبلی واپشن ہے یہ اسمبلی جو اسمبلی بنائی جاتی ہے وہ اپنے روڈ کے ڈیزائن کے حساب سے بنائی جاتی ہے آپ کے روڈ کی چڑھائی کیا ہے اس کے اندر جو جو واتر باؤنڈ ہے اسفارٹ ہے اسفارٹک بیس سکورس ہے واتر باؤنڈ سب بیس جو روڈز کے پیویمنٹ اسٹرکچر ہے اور جو اس کی سیڈ سلوپس ہیں اس کے متعلقی اسمبلی کو کریئٹ کیا جاتا ہے اسمبلی کو کریئٹ کرنے کے بعد اس کو پر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ماتباس اب لنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کوریڈور ہے کوریڈور کے بعد صرف اسمبلی بنانے کے بعد ہم اس کے اندر آتے ہیں اور اس کا جو کوریڈور ہے اس کو ہم بناتے ہیں یہ کوریڈور کی کمانڈ ہے اس کی کوریڈور بنتا ہے کوریڈور بنانے کے بعد جب کوریڈور آپ بنانے لیتے ہیں تو یہ آپ کی سپیڈ کے حساب سے اور سارا کچھ اس کی element کے حساب سے ساری چیزے d weighing روew ہو جاتا ہے یہ جو ہے اور یہ جو آپ کو کوریڈور ایک سیسی نظر لاغا لیتے ہیں اس کے اندر اتاکہ آپ کو اس کا کنسپٹ ذرا کلیر ہو جائے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھری ڈی ویو کے اندر یہ آپ کا ویو نظر آتا ہے ادھر سے میں اس کو الیسٹک یا کوئی اور موڈ کے اندر لیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس تھری ڈی ویو کے اندر پوری جو الائنمنٹ کو اگر آپ نے اپنائی ہوگی اس کے ساب سے یہ پوری اس کی الائنمنٹ اور ساری پروفیل یہ آپ کو ادھر شو کرتا ہے اس کے اندر ڈرائیو موڈ بھی ہوتا ہے آپ ادھر سے اپنی ڈرائیو سپیڈ کے ساب سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا کوریڈور کا پلاسس ہوتا ہے کوریڈور کے اندر ہمارے الائنمنٹ اور پروفیل کے ساب سے وہ ساری چیزوں کو ادھر ایڈجسٹ کر کے جاتا ہے جو کہ ہم نے اسیمبلی بنائی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم الائنمنٹ بنائی ہوتی ہے پھر پروفیل اس کے بعد اس کی اسیمبلی تو ان چیزوں کو وہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے وہ ہمیں ادھر اس کا کوریڈور جو کوریڈور کی کمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ادھر اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کو آپ ادھر سے ایزیلی طریقے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ بھئی یہ ہماری پروفیل کیسے بھائے رہی ہے تو یہ ایک سیمبل ٹری ڈی کا ایک مہین پیچرز وغیرہ سارے کے جو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں بھئی رہا ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے مارا سیگمنٹ آتا ہے کراس سیکشنز کا کوانٹیٹس کے حوالے سے کہ آپ اس کی کیسے بناتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اس کے کراس سیکشن ادھر ڈراؤ ہوئے ہیں وہے سارے اس کے اندر آپ کے کراس سیکشنية تو جانائٹ ہوتے ہیں اس کے ادھر جب آپ اس کے کراس سیکشنز کو بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کیPLE Oke launcher شیٹس ہیں ان کو آپ نے کیسے بنا دے تو یہ سٹیپ بے سٹیپ ایک سارا پراسسس ہوئے گا اس کے مطالق ہم آپ کو کوئی ڈیٹیٹر کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ اس پروجیکت کو کیسے رن کر سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں بہت ایسی اگر آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آن تک ساری دیکھتے ہیں کوئی سٹیپ بیٹ میں مس نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک مین اس کے ٹولز وغیرہ تھے جس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر جون جون سے پراسسس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ امید ہمیں آپ کو کہ اس ساتھ تک آپ کو یہ ان ٹیبلز سب کی سمجھ آگئی ہوگی یہ ٹیبلز اپنے اپنی چیزوں کے اوپر اپنے اپنے حساب سے مختلف ٹولز اس کے یوز ہوتے ہیں تو ان ٹولز کو بھی ہم یوز کریں گے وہ اس کے ساتھ سے ہم اپنا پورا روٹ کے لائنمنٹ وغیرہ اس کی ڈیزائن پروفائل اس کی الائنمنٹ اسیمبلیز وغیرہ کوریڈور اور ہر چیز اس کو ہم پراپرلی بنائیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری اس جو سیبل تری ڈی کا جزنی بھی ویڈیوز ہوئیں گی ان کو آپ نے سب کو دیکھنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو شروع سے لیکے اینڈ تک تو آپ نے ساری ویڈیوز کو شروع سے لیکے اینڈ تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سی آٹو ڈیکٹ سیبل ٹری ڈی ٹو تھاؤزنڈ ٹو کا برجن میرے پاس ہے ٹوئنٹی تھری بھی آیا ہو ہے ٹوئنٹی فور بھی آیا ہو ہے آپ کوئی بھی برجن اس کا ویوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جسے آ جانا نیو کی اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤس کے مرض سے آپ اس کو کلک کر دیں نیو ڈرائنگ کے اوپر آپ نے جسے آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے نیو ڈرائنگ اس کی اوپر ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈرائنگ کو سیف کرنا ہے اپنے پرجیکٹ کو سیف کرنا ہے جو بھی ڈرائنگ آپ بنائیں گے اس کو آپ نے سیف کرنا ہے تو سیف کرنے کے لیے آپ ادھر سیف کا بٹن یا کنٹرول آہ اس کا ذریعہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اپنے ایک ڈیسٹ آپ کے اوپر یا اپنے کمپیوٹر کے اندر جدر بھی آپ اپنا آتے ہیں اپنا کوئی بھی پرجیکٹ آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا دے یہ یوٹیوب کا فولڈر بنا ہوئے میں ادھر یوٹیوب کے نام سے ایک ڈرائنگ کو سیف کروں گا سیف کرنا سے پہلے جو سب سے امپورٹر تیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہ اکثر لوگ کا فضلی ڈرائنگز وغیرہ بناتے ہیں اور آپ کنورٹ نہیں ہوتی کیونکہ جب وہ آگے ڈرائنگز کو بھیجھتے ہیں کسی کے پاس 2016 ورجن ہوتا ہے کسی کے پاس 10 ورجن ہے کسی کے پاس 12 ورجن ہے تو اس ورجن کے اوپر کہ آپ کے جو بھی ڈرائنگز ہو ساری کے ساری اوپن ہو تو اس کے لیے آپ یہ نیچے آتے ہیں فائل آف ٹائپس فائل آف ٹائپس ہے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کدھر یہ آٹوکٹ 2018 ڈرائنگز کے اندر یہ سیٹ ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو اگر نیچے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا سمد پوری ہے کس کی لسٹ آ جائے گی کہ آپ کا پاس 2018 ہے ہے ٹھاٹین ہے ٹین ہے سیون ہے تو چاہوزنٹ ہے آرہ 14 یہ ہم آپ جو ڈی 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 ایک سیف کو فائل کا فارمیٹ ہے تو آپ ادھر سے جو منیم پاس آ رہے آرہ فورٹین الٹی نائٹی ایٹ الٹی نائٹی سیونٹ جو سب سے پہلا ورزن ہے اس کے اندر آپ اس کو ادھر سے اس کا سیلیکٹ کر کے اور اپنے ڈائنگ کا نام رکھے اور دس اس کو آپ سیف کر دیں اس میں سیف جب آپ کر رہیں گے تو آپ کسی بھی دوست یار کو یا کسی بھی اپنے کلائنٹس یا چیزوں کو آپ اس کو ڈائنگ بھیج رہے ہیں اس کے پاس آرٹو کائٹ کو کوئی بھی ورزن ہے اس کے اندر یہ سب کے اندر یہ آبی اوپن ہو جائے گی یہ سب سے سیٹنگ آپ کے یہ ہے تو اپنے ادھر سے سے فولڈر کو سیلیک کر کے اور اپنے جو بھی پورجیکٹ کا نام ہے اس کو اپنے سے دیں رہا ہے اور اس کو سیف کر لیперی تو ابھی آپ کی دائنگ آپ کے سیف ہو گیا ہے آپ کا پورجیکٹ ادھر سے یوچو کے نام سے میں نے استیف کیا ہے آپ اپنے پورجیکٹ کا نام اس کے سام سے رکھ کے اس کو سیف کر لیں ابھی ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو میتھرڈ ہوتے ہیں سیول ٹری ڈی یا کسی بھی ڈیزائن کے اندر کام کرنے کے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے لوکل ہیں یا آپ کے یو ٹی ایم کی اوپر ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس لوکل پوائنٹس ہیں لوکل ٹریورسنگ ہو کے اور اس کے اوپر سارا سروی ہوگا ہوا ہے ڈیزائن اس بھی بن جاتا ہے کوئی شواری بات نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے پاس سارا یو ٹی ایم کے سسٹم کے ذریعے ساری ٹریورس ہے جی پی ایس کے ذریعے یہ یو ٹی ایم کوائنٹس کے اوپر ساری آپ کی ورکنگ ہے تو اسی ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ سیٹنگ آپ نے اپنی ساری اس ڈرائنگ کے اندر مست بھی کر لینی ہے تو اس کے لیے سیٹنگ کون سی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے ادھر جو سیول ٹری ڈی یہ آپ سیٹری دیکھ رہے ہیں ادھر کمپیئر اسی طرح ڈرائنگ سیٹنگز ہے اور یہ ادھر یونٹس ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ادھر آنا ہے یونٹس کے اوپر یونٹس کو کلک کر دیں ادھر سے آپ نے جس ورژن کے اندر آپ کام کر رہے ہیں سارا آپ ادھر سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو پاس ڈرائنگز ہیں میٹرز میں کام کر رہے ہیں فٹس میں کام کر رہے ہیں سیول ٹری ڈی کے اندر آپ کو پاس دو آپ شناتی امپیوریل اور میٹرک تو اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کے سارے سکیل وغیرہ 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 ادھر سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو کوارڈنیٹس کو پر کام ہوتا ہے وہ ڈیسی میل کے اندر ہوتا ہے آپ ڈیسی میل کے اندر اس کو سیلیک کر کے اس کے جو اشاریہ کے بعد جو صفر جو اس کی بیلیوں کو آپ ادھر سے سیلیک کر دے تاکہ یہ سٹارٹنگ والی سیٹنگ ہے ساری تو آپ نے جیسے کرتے نہیں ہے اوکے کر دیں اس کے بعد تو بجبارہ اپنے سیول ٹری ڈی کو پر آجیز میں آکے ڈرائنگ سیٹنگز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یونٹس سے اوپر والا آپ کا ڈرائنگ سیٹنگز ہے آپ نے جیسے سیٹنگز اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو ڈرائنگ سیٹنگ آپ کا اور جو آپ نام آپ نے سیف کی ہوگا وہ ہوا جائے گا اس کے اندر یونٹس اینڈ زون ہے سب سے پہلا سب سے پہلا ہمارا ہی رینک کا جو یونٹ ہے میٹرز میں وہ ہم نے میٹرز سیلیکٹ کیا تھا انٹرنیشنل فوٹ ون برابرہ ٹری پوائنٹ زیرو فور ایٹ اس اوکل ٹو میٹر ہے اس کو آپ نے رہنے دینا ہے ادھر سے آپ نے اپنا سکیل سیٹ کرنا ہے جو بھی آپ سکیل رکھنا چاہتے ہیں آپ سیٹ کر لیں ادھر سے وان ہنڈر کا بھی ہے وان ٹوئنٹی کا بھی ہے اور اسی طرح وان ٹاؤزنڈ کا بھی ہے وان ٹاؤزنڈ کا سیلیکٹ ہوگا ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے احساب سے کر سکتے ہیں اسی طرح کسٹم سٹیل ہے اس کو بھی آپ دیسے اس کو ہی سیٹنگز ہوئی نہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹیگریز ہے یہ نیچے زون ہو جاتا ہے کٹیگریز ہے اس میں لکھا ہوا نو ڈاٹ آم نو پورجیکشن آپ نے دست اس کو آنا ہے آپ جس کنٹری میں ہایا ہے آپ نے وہ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے میں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں تو میں نے دستہ آنا ہے پاکستان کو سیلیکٹ کر لیں آپ جس کنٹری میں آپ اپنی کنٹری کا بہت سے نام اس کا سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اس کے زون آ جائیں گے جب یہ نیچے آئیں گے ایویلیبل کوارڈنیٹ سسٹم جب آپ نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کے پاکستان کے اندر جو جو سبھی آ 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 یو ٹی ایم فورٹی تھری این کے اندر ٹھیک ہے اس ڈاٹم کو آپ سیلیکٹ کر دیں تو اسے جو بھی آپ کے پاس اپشن ہے سارا اس اپنے احساب سے تو آپ اس کو میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا پی کے سیلیکٹ فورٹی تری آ جائے گا اور بیچے یہ ہمارے پاس ساری اس کے سیٹنگ ہو جائے گی اسی طرح اوبجیکٹس سے لیرز وگر رہا ہے اور اس کی مختلف سیٹنگز ہیں جس کی آپ کو جنرل فیلال اس اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈین کو یو ٹی ایم کے اوپر اگر آپ کا کام ہے تو آپ نے اس کی ڈین کو اس طریقے سیٹ کر دینا ہے اپلائی کرنا ہے اور اسی اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو سیف کر دیں دوبارہ یہ بھی آپ دیکھ رہے گی یہ ہماری جو ڈرائنگ ہے یہ ایگزیکٹ ہماری یو ٹی ایم کے اوپر اور ساری چیزوں کے اوپر اب یہ ایڈیسٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکیل جو اگرہ کو چینج کر سکتے ہیں یہ ہماری سب سے پہلی سیٹنگ تھی اس کے بعد اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو شروع سے پتائیں گے پوائٹس کے مطالق آپ نے پوائٹس کو کیسے امپورٹ کرنا ہے اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری میتھڈ میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک آوریو کی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے سیول تھری ڈی کو متعلق بات کی کہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے اس کے ٹولز وغیرہ اس کے اندر کیا کسٹم ہوتا ہے اس کے مطالق میں نے اس ویڈیو کو اندر بات کیے اس سے آگے ہم اپنے پورجیک کو پراپرلی ویو کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو میرے جانوں کو اپنے سبسکرائب ضرور کر لینا جاز جاتا ہوں اللہ حافظ